محبوب جب مدینہ میں آئے تو ابھی لوگ ابتدائی اسلام تھا تربیت ہونی تھی مگر محبوب علیہ السلام نے جو پہلا سبق دیا وہ رابطے کا تھا افش السلام اور پتہ اس ایک لفظ میں میرے محبوب نے کتنا کچھ پرویا مدینہ کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی آپ نے اس کی وال تو نہیں بنا سکے بیرونی دیوار تو نہیں بنا سکے لیکن آپ نے اس کی جگہ مقرر کر دی وہاں سے لے کے وہاں تک حرم ہے اس کے اندر نہ شکار کیا جائے گا نہ درخت کا پتہ توڑا جائے گا نہ کسی جانور کو نہ کسی انسان کو عذیت دی جائے گے یہ حرم بنا دے نا اگر آپ اپنے خطے کو اپنی گلیوں کو اپنے محلے کو حرمت والا تقدس والا عزت والا احترام والا سیکیورٹی والا تحفظ والا بنا دیتے ہیں افش السلام اور ہر بندہ دوسرے کو جب ملے کوئی بھی ہو کلمہ کو ہے نا تو السلام علیکم اور یہ لفظ صرف لفظ نہیں ہے کہ آواز آئی السلام علیکم اور میں کہوں وَاَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اور ساتھ میں جو من میں آئے بلکہ تربیت میں ضروری ہے آپ اور میں اسے شامل کریں کہ کسی بھی بندے کو دین میں دھوکھا نہیں دینا آپ سے اس کرسی پہ میں اور میرے بزرگ علماء قرآ اور باقی جتنے بھی ہمارے اہل علم ہے اگر یہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کا قطن مانا نہیں ہے کہ ہم آپ سے بڑے ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ عزت کس کی زیادہ یہ اللہ بہتر جاند ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے لیکن اس میں محنت لگتی ہے جو دین سیکھا ہے خالص سیکھا جائے اللہ اللہ دین الخالص لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے لوگ چنتے ہیں کرسی پہ بٹھاتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے حکومت کو اگر کرسی دیئے ووٹ دیا ہے تو غریب لوگوں کی کچھ تمن نہ آئے تھی اور جب آرزویں ڈوب جاتی ہیں تو بچتا کچھ نہیں ہے حفاظت نہیں ملتی دین میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا نہ دینے میں نہ لینے میں دونمبری مت کریں یہ ہے السلام علیکم خطیب خطبہ دینے سے پہلے کہے السلام علیکم تو مقصد یہ ہے کہ تمہارا دین صحف ہے آج میرے بچوں تلک نساب نو جوانوں تلک وہ خالص پہنچے ہی نہیں ہیں جب خالص نہیں پہنچا پہنچانے والے کے پاس تیچر کے پاس نہیں ہیں طالب علم کو کہاں سے ملے سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں ہم نے کبھی اپنے بچوں کو دل سے پڑھا کے دیکھا ہی نہیں رٹے الفاظ جملے ڈنڈے سوٹے گالی گلوچ اگر یہی نساب تربیت ہے تو السلام علیکم فارغ ہے خالی ہے دوسری چیز السلام علیکم افش السلام کہ آپ تربیت کر دیں کہ کسی بھی دوسرے کا مال کسی بھی غلط طریقے سے نہیں لینا چپکے سے جیب سے نہیں نکالنا چوری نہیں کرنی اور ڈاکہ نہیں ڈالنا جھوٹ نہیں بول کے لینا ملاوٹ کر کے نہیں لینا یعنی جتنے غلط ذرائع ہیں مال کو محفوظ کر دیں السلام علیکم میرے بھائی کی چیز جہاں پڑی ہے سیف ہے گر گئی ہے تو محفوظ ہے کوئی نہیں اٹھائے گا وہی آ کے اٹھائے میرے محبوب کی یہی تربیت ہے نا کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو آپ نے نہیں اٹھانی وہ پڑا رہا ہے چیز سمان حتیٰ کہ جو گیا ہے لوٹ آئے کہ یار میری چیز گری ہے تو میں جس رستے سے گزراؤں وہیں کہیں ہوگی اگر ساری امت یہ کام کر لے تو میرے خیال میں کبھی پریشانی نہ ہوا تیسری چیز کسی بھی انسان کی عزت اور عبرو عزت اور عبرو اسے اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا آج جو ہم دیکھتے ہیں جنوری کے شروع میں نیو ائر نائٹ پہ یہ ویلنٹائن پہ دیگر مسائل تو یہ السلام علیکم کے ساتھ مزاق نہیں تو اور کیا ہے اگر ایک جوڑا اٹھارہ سال کی عمر میں کہیں شادی کر ہی لیتا ہے تم اس کو اتنا اس پہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے عمر اٹھارہ سال ابھی تو بڑا ٹائم تھا بڑا موقع تھا بچے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا حالانکہ میرے محبوب کی آواز تھی یا معاشر الشباب جو ہی جوانی میں قدم رکھو تمہارا حق بھی ہے فرض بھی ہے شادی اچھا روٹی تندور میں لگی ہوئی ہو پاک بھی گئی ہو کسی کہیے نہیں علیہ اٹھارہ منٹ نہیں ہوئے اٹھارہ منٹ نہیں ہوئے تو انہیں سڑھ نہیں ہے جب وہ کھانے کے قابل ہے تو اس کو اتارو نکالو اس کو موقع دو جو اس مقصد کے لیے بنی ہے وہ مقصد پورا کرے شباب کو جوانی کو جس مقصد کے لیے رب نے بنایا ہے تو عزت اور چوتھے نمبر پہ ہے کسی بھی انسان کی عزت کے ساتھ اس کی نسل اور نسل میں اولاد ہے اولادیں ایسے نہیں بڑے کہہ دیتے ہر بچے کو بیٹا اولادیں سنجی ہوتی ہیں اولادیں امانت ہوتی ہیں اولادیں نرسری ہوتی ہیں یہ نسل محفوظ ہے تو ہماری اصل ہے اصل کی پہچان نسل سے ہے اور نسل کی قدر اصل سے ہے درخت نہ ہو تو پھل بھی نہیں ہے اور اگر پھل سے ہی نہ ہو تو درخت بھی اکھار دیے جاتے ہیں یہاں پھل نہ اٹھاتا ہو تو لکڑی بنا کے بھٹے میں جلا دیے جاتے ہیں اس لیے السلام علیکم پہلا کام محبوب نے سکھایا دوسرا کام اطعم اطعم دیرے دار بن کے لوگوں کو کھانے کے لاؤ بچوں کی تربیت میں یہ چیز ہم ختم کرتے جا رہے ہیں ہر بچہ پہلے پراتھے پہ پہلے میں نے کھانا ہے پہلے میں نے لینا ہے اسی چکر میں زندگی گزر جاتی ہے اطعم اطعم دیرے دار بنیے تمہاری دنیا جنت نمہ بچوں کی تربیت جنتی بچوں والی اور زبردست وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کی پانچ بی بیاں فائیو بیس ایک ہماری بڑی بی بے مانجی دوسری ہماری بہن تیسری ہماری بیٹی چوتھی بیوی اور پانچویں بہو ان کی تربیت ایسی کر دی جائے کہ بیٹا مہمان نوازی کھانا پکانا بھی عبادت کھانا لگانا بھی عبادت کھانا سرو کرنا بھی عبادت اور برکت عزت اور عبرو اور ڈیرہ داری ہے اور چودری لوگ انہی پانچ عورتوں کی تربیت کے سر پہ بنتے ہیں ان میں سے کوئی عورت گھر میں ساتھ دے دے تو وہ گھر پاکیزہ ہوتا ہے لا جواب ہوتا ہے پرسکون ہوتا ہے کھانے کھلاؤ ہسی تھی جڑا پکایا انہوں نے چوک کے سیڑتے کر لو جاندہ پھر وینے نہیں تربیت غلط ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے کنٹینو میں سکولو میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں دیگر مختلف جگہوں پہ جو جو ان بیچاروں کی حالت ہوتی ہے انفرادی وہ نہیں ہیں پانی بے شک بڑھا دیں شوربہ بن جائے وہ مزہ والی زندگی تھی جب آلو کے شوربے کے ساتھ تندور کی موٹی روٹی چلتی تھی ایک صحت تھی ایک حسن تھا اور ایک کا کھانا دو کو دو کا چار کو چار کا آٹھ کو کافی ہوتا تھا اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا اور تیسری چیز صلح رحمی کریں اور چوتھی چیز وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نَيَامُ یہ میرے محبوب نے محبت کو کیش کی ہے ہر بندہ نا چوبیس گھنٹوں میں کچھ ٹائم اللہ نے اس کے لئے سپیر رکھا ہوتا ہے دو برطن مالک نے ہر بندے کو دی ہیں ایک وقت کا برطن ہم اسے ظرف زمان کہتے ہیں اور دوسرا مکان کا برطن ہم اسے ظرف مکان کہتے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی وقت میں ہے کسی نہ کسی جگہ پہ ہے ان دو حال تو سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا ہم سب اس وقت مسجد کے ظرف میں ہیں اور مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کے ظرف میں ہیں کچھ لوگ اسی وقت میں وقت تو ان کا یہی ہے مگر ان کا ظرف کسی غلط جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے مکان غلط ہو سکتا ہے تو اپنے وقت کو درست اور اپنے مکان کو اور مقام کو اس کی نویت کو صحیح رکھنا کیچڑ میں گٹر میں بندہ اتر کے اچھا محسوس نہیں کرتا گندگی ہو گلی میں تو بچ کے ذرا سائیڈ پہ ہٹتا ہے گاڑی ذرا سائیڈ پہ کر کے نکالتا ہے چھینٹے پڑیں گے اللہ نے یہ جو وقت بنایا ہے اس میں دل کی دھڑکنے رکھی ہیں اور دھڑکنے وقت کے ساتھ جڑی ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ نے کشش اور تڑپ اور محبت رکھی ہے ہر بندے میں تھوڑا سا چھپنا بھی رکھا ہے وہ عالم الغیبی والشہادہ ہے ہی اس لیے کہ کچھ کام ہم ظاہر میں کر لیتے ہیں کچھ چھپ کے کرتے ہیں محبت ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے جو پردے میں ہی اچھی لگتی ہے جس سے بھی ہو اخلاص کے ساتھ اظہار کرنا شو کرنا بار بار بتانا لوگوں میں اس کی تشعیر یہ ضروری نہیں ہے وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نَيَامُ دنیا کے محبت کرنے والے سب کو سلاکے جس کے ساتھ جاگ رہے ہوں وہ ان کی آخری محبت ہوتی ہے یہی اللہ چاہتے ہیں جب سارے سو رہے ہوں خراطوں کی آواز آئے تے تو ایسے کر یہ تین کام تُنے کر لی ہے تُو مسلحے پہ آ جایا کر یہ فرض نہیں ہے ہے تو نفلی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دیئے ہوئے وقت سے میرے لیے تو کتنی محبت کے ساتھ جاگتا ہے یہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جب ہم یہ کام نہیں کرتے چاروں آپ دیکھئے جب یہ چاروں کام نہیں ہیں وہ مسلحوں پہ رب کو ٹائم دینے والے اب کسی اور کو ٹائم دے رہے ہیں اور پھر ہمیں شکوائے جی ہماری اولادیں خراب ہو گئی ہیں کیوں والدین میں بھی تو تحجدیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے بھی تو مسلح چھوڑ دی ہیں عملی تربیت وہاں سے بھی تو ختم ہو گئی ہے اب اولاد باپ سگرٹ پیئے اور اولاد کو کہے نہیں پیا جائے وہ ایک تربیت کا اور پہلو ہے سل بھی پہلو لیکن مصبت پہلو میں ان چیزوں کو آپ اور میں